دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیٹ، فکسل، ڈاکومنٹری، بیڈ بوائے، ویلینئرز، انڈیا بھگوڑے بجنس مین، ویجے مالیا، نیرہ موڈی کے ساتھ ہی زمانت پر ریاں سہارہ شری اور رام لنگ راجو کی زندگی اور بجنس کے موڈل کے ساتھ ہی بینک سے پیسے کی دھوکہ دڑی، سیبی کے نیوموں کی اویل نہ کرنا اور ہزاروں لاکھوں نمیشکوں کے ویسواس کے ساتھ کھیلنے کی کہانی ہے جسے ان چاروں بجنس مین کے پرچے، بھکت بھوگی اور بینکوں کے بڑے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ ایکسپرٹس بیاء کرنے جا رہے ہیں بیٹ بوائے ویلینئرز کا ٹیلر ریلیز ہو گیا ہے جو بہت دلچسپ ہے کبھی انڈین ریلوے کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینے والا سہارا گروپ کیسے تاس کے پتے کی طرح بکھر گیا اور سہارا سبرترائے کو جیل میں مہینے گزارنا پڑا کس طرح ہوا میں اڑان بننے والا ویجے مالیا ایک جھٹکے میں دیوالیا ہو گیا اور ہرزاروں کروڑوں روپیکہ کنگ فنشر گروپ ارس سے فرس پر آ گیا ہیرے اور پیسے کی دنیا میں سکون اور چین کی زندگی گزارنے والا نیرو موڈی کے بارے میں اچانک دنیا جانے گی کہ اتنے تو پنجاب نیشنل کو ہی کھوکلا کر دیا جہاں دوستو اس نے ان بینکوں کو کھوکلا کر دیا اور ہزاروں کروڑوں روپیہ ڈھکار کر بیٹھا اسی طرح کبھی بھارتیا بل بیٹھ سمجھنے والے ستیم کمپیوٹرز کے سستھاپک رام لنگا راجو کس طرح دوکہ دڑی کے معاملے میں فسے اور ان کی کمپنی کے شیئر کے ساتھ ہی بیجنس میں بھی دھڑام ہوا یہی سب کہانی اب نئے روپ سے نیٹ فکسل اب لوگوں کے سامنے لا رہی ہے جس کو لے کر درشکوں میں کافی سکتا ہے بدھی جیویوں کا کہنا ہے کہ یہ پکچر سہارا سری کے کالے چٹھے کی ساری کہانی کو اجاگر کر دے گا سو بھاوک ہے کہ اس پکچر پر سہارا سبروترائے اس کو بند کرانے کی کافی کوشش کریں گے لیکن یہ اسمباؤ ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ نیٹ فکسل ڈوکومیٹری بیٹ بوا ہے ویلیڈز تھوڑی لیٹ پچر ضرور یہ آئی ہے لیکن دنیا کے سامنے ان بھگوڑوں اور لٹیروں کا اصلی مکھوٹا سامنے آنے والا ہے تو دوستو انتظار کریں بہت جلدی آپ کے لیے نیٹ فکسل پر یہ فلم آنے والی ہے تو دوستو یہ نیوز آپ کو کیسے لے